موڈی جی سرکار پہ جو انبانیز ٹاٹا این بلا وارن کے جو سرمایہ دار تبکوا انہی کے ودیک ریایتوں جو ان جرہتے جو عام غریب جو ہندوستانیا انجی زندگی تے ان معیشت کے فائدہ ننیلائن یہ اقتصادی طرح ہمتے ہکڑو سوال ہو جو جو پہ جو راول گالی جی سرواہی میں مخالف دور جی اتحاد جو کو سوال اتھار ہو جیتے شدید ان تنقید کئی موڈی جی اقتصادی معاملتے جو سماجبادی پارٹی اتر پردیش من کھٹے آئیا یا فیضابادی سیڈ جی کہا ہے باجبای ہرائیا ان جی بانوں آئے ہکڑی لوگ کاس و ہندو آئیوہ تو اتھے ٹروں بیوت اتزادی بات اتھے جی کہا ہے جی کو ہندو جی کو سسٹم جی کو کاس سسٹم آئے ان میں جی کو برہمن راج جی خلاف اکڑو ردے ملائیوان شکانتا جنہیں مذہبی پہ جو آئیڈالوجی امپلیمنٹ تھی نیا ہندو ایڈالوجی امپلیمنٹ تھی نیا تو تے برہمن جی سپیریٹی کے قبول کرنے پردیش من کھٹے آئے ان میں جی کو آئے ان میں جی کو آئے انسان کے بنگال کھا ہمٹھی بیہار کھا ہمٹھی اتھر پردیش کا مٹھی مہارا شکراتا یا سنکھے وہا سنکھے نظر اچھے پئی تاہاں جی خیال میں یہ جی کے ٹرے تزاہ دن ہانے بودی جنہی کمزور پوچھن میں آتھ ہن وقت ہن کے بحثت وزیراعظم جی ان کے کیڑھا چیلنجز ہوندہ ان میں ہکڑوتا ہے انہیں شے کے ان پہری پالیسی حلائی پہ ہی انہیں تے برقرار رہن دو چھاکان جو انہیں جی جی کا کانسٹنسی جن کے منجھے تو انہیں کے یہ شے ہوں ہی اپیل کرتی ہوں انہیں کرے جو کو ہکڑو میڈل کلاس لور میڈل کلاس وغیرہ وغیرہ یا جو کو میڈل کلاس جو انہیں رستے تے آئے انہیں تے انہیں جی لائے ایک آنا میں جو کائے بلکل ہی تاں راڈی سوٹھی گال چاہیے تو انہیں جی کو سرمایہ دارا بگ کپٹل وہ جو کو آسو وہ موڈی سان گھر بیٹھوا ہوتے جو کارپوریٹ سیکٹر سجوا وہ موڈی سان گھر بیٹھوا بلکہ یہ بھی خبروں جو کہ ان سے کچھ تینجیو رہی ہیں تو انہیں کارپوریٹ سیکٹر کےڑے طریقے سام میڈیا کے کنٹرول کرنے ہیں انہیں مدد کئی خود یہ بھی تو جتے پہ ضرورت پہ ہوتے ہن میڈیا کے خرید کئی ہو میڈیا جو اداران کے خرید کئی ہو میڈیا جو اداران میں شیئر ہولڈنگ کرنے مدد کارپوریٹ سیکٹر تو انہیں ہوتے ہیں بیٹھلا انہیں کہ گوڈی میڈیا چاندھا گوڈی میڈیا جو ترم استعمالتی ہے مانا موڈی جی گوڈ میں بھی ٹھلک ان کے گوڈی میڈیا چاندھا گوڈی میڈیا چاندھا دیلی میں یا جے کا جی ٹوینٹی وارے جے کا تھی کانفرنس انہیں مانو آیا سنجی جے کا ڈیبلپٹ کنٹری از انڈیبلپٹ ورڈ دا اوے مانو آیا انہیں ساں گڈو گڈ مطلب تو خود جے کے اساں جے کہ مسلم ورڈ دا انہیں میں جے کہ اساں گلف جو ریاست وان یا سعودی عربی آئے انہیں جے لائے بھکڑو انہ پر پانوٹ اسپیس کڈی انہیں خیب ہوتے سیڈاپ کاری جاں موقع رینا تین جو سا جو کانسیپ کچھ نہیں ترے سا آئے تا اوے اچن اوے جے ہوتے جے کہ ہندوستان پر ہانے ہمتے چلے جے کڑائینا ساہیں سب انہوں کو جے رحمودی جے کو آئے ٹیسو کا مدیک سکتوں بار بی جے پہنجو ہوں ترے ہم ان کے جے کا دل میں آئو پہ وہ کہیں پہ پر ہانے تو ان کے بیہار جے چیف منسٹر نتیش کمار جے ساہرے آئے تاملان جے ساہرے جے کو آئے ہن جی اکو مدلان دی Assrr راجی اللہ ساہرےestion میں سا رائی تینجوا ہوتے کٹ رائی اب پہنج کو آئے ت KEVIN مدلشہ ہوتے ہیں جے کو بالکیپ to dose جے کو بیٹلی 어렵ٹا ہنے کی مçon رائی، کےت کا آپ کو قادilian را کو جے کو بالکیپ Dinge失 tائر ہیں جنبان 25 ناو sağảborg جا رہےگ پر انہوں کا ژ Workers جے کو بھی ہیں جے کو بیٹی چھے میں دنیا جی کا تھرڈ وڈی اکانامی مطلب تھائی فنیا انہی سن جی کا ناروب دے تو گزر بیرے انہی میں انہی کئی آتا ہی مطلب کچھ ان سے اگ بھرائی بھی تھیا ہانے جی کا تاں گال تھا کہ وہاں بلکل وہاں پولیٹیکل گالا وہاں پولیٹیکل گال این آئے تا جی ایتے مطلب تا ہن بیرے جی کے بھی انہی ساں گد اتحاد میں میجر پارٹیوں جی ماں ہکری جی سورہ سیٹ ون بیجو بارہ سیٹ ون تا ہوں چاہیں دا تا اقتدار میں اسے ودی کی سوٹ ہو بلکل ہی بھی ہو چاہیں دا تا ہوتے کہیں نے کہیں طریقے ساں دارت انڈیا میں تو ایڈے کسیم سا ہار سٹریڈنگ نہ تھین دیا جی پانو اور تھین دی رہیا پر وہ بھی تھین دی انہی کے ایڈے طریقے ساں پانو سا شہیوں کچھ ملائن جی کوشش کرن دو پر انتے یہ مسلسل دباؤ رہن دو انہن جے کہ خود دین جائے کہ اتاہ دین وہ کچھ شہیوں انہن کے کرنا کو نہیں دا چھاکان جو انہن کے رنگو موڈی جی حکمت نہ بلکہ پہنجو ہکمت ہوں پہنجو سیٹ ہوں بچانی بلکہ نہ صرف بچان بلکہ انہن کے اگتے یا وٹی وٹی بن جوا اجازمان صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ اب جو موڈی کا جو گلوبل جو اس کا جس کو ابھی سانگی صاحب بتا رہے تھے کہ اس نے جو ہے اپنا جی ٹوئنٹی کے اور شنگائی کو آپریشن کے اندر اور اس نے جو ہے میڈل ایس کے اندر اور امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ جو اپنا وہ کی اپنا تعلقات کو جس طرح مینٹین کیا کیا اب بھی وہ اس طرح اپنی اس اپنا کانفیڈنس کے ساتھ دنیا سے باتجیت کر سکے گا یا یہ نتائج کو ان نتائج کو دنیا کیس طرح دیکھے گی کہ یہ تو ڈیکلائن کے بالکل واضح اشارے ہیں تو کیا موڈی اور ہندوستان کا جو اسٹریچر ہے تعلقات کے حوالے سے گلوبل پولٹکس کے اندر مختلف ملکوں کے ساتھ اس کو کیا اپنی پڑے گا نتائج سے دیکھیں یہ جو انڈرنیشن اینیشیٹیو ہوتے ہیں جی ٹونٹی کانفرنس تھی کشکیر میں انویسپنٹ کی بات تھی یہ جو بدلتے ہوئے حالات ہوتے وہ اس کے تناظر میں ہوتی ہیں زیادہ تر چیزیں اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس وقت حالات اور سے اب حالات اور ہیں اب آپ یہ دیکھئے نا کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے اس وقت پر ایک جانب دنیا جو ہے وہ روسیا اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے دوسری جانب اسرائیلی جاری ہے جاری ہے غزہ پر اب یہ جو حالات ہیں یہ دایت سی بات ہے اس نے دنیا کو دنیا کے جذبات کو تقسیم کیا ہے اور دنیا یقینی طور پر یہ بھی دیکھے گی جب بھارت میں وہ موڈی کتھار جانے کی کوشش کرے گی تو وہ یہ دیکھے گی کہ اس کا خاص طور پر جو مسلم ووٹر ہے مسلم ووٹر امریکہ میں بھی رول پلے کرتا ہے اور امریکہ میں الیکشنیزنگ شروع ہو چکی ہے مسلم ووٹر یورپ میں بھی رول پلے کرتا ہے مسلم ووٹر عرب بھائی پوری موجود ہے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے یہاں مسلم ووٹر کے جذبات کیا ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہوں گے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی سیل صاحبی کے بات کر رہے تھے یہ نوری جو نتائج ہیں جس طرح موڈی نے لوس کی ہیں مسلم ووٹر پر بے اکنوز کر دیا تمیل آڈو نوز کر دیا فیضہ بات کی آپ مثال دے رہے تھے ایوڈیا کی بجا ایوڈیا میں بی جے پی ہار گئی تو اس کے نتیجے میں موڈی پر امرونی دباؤ ضرور آئے گا اور وہ جو اسٹیویشمنٹ کے اندر وہ جو بات کی تھی راہوی گاندی میں کہ ہم نے اجلیہ کے ایک حصے اور بات کی اسٹیویشمنٹ کے ساتھ بھی الیکشن لڑا تو وہ اب ان تمام طرح کوششوں پر باوجود کیونکہ موڈی کو وہ اکثریت نہیں مل سکی اور موڈی کو سادہ اکثریت بھی نہیں مل سکی وہ حکومت بنانے کے لیے اپنی تعدی جماعتوں کی جاندی دیکھ رہے ہیں تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ موڈی وہ انتہا پسندانہ پالیسیاں جو ہے وہ کانٹینیو کر سکیں گے لیکن یہ کانٹریری بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جب بات تخت یا تختہ پر آتی ہے اور جس طرح کی بی جے پی کی اپروچ ہے زاشتیہ سوائم سرکسنگ کی وہ آؤٹسیوٹ ہے آر ایس ایس جو ہے وہ اس کی سیٹر بھی موجود ہیں تو اس پریشر میں موڈی ایک مزید انتہا پر بھی جا سکتے لیکن جب وہ مزید انتہا پر جائیں گے تو جو بھارت کے عالمی مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچے گا کیونکہ دنیا اب انتہا پسندی کے نظریات کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہے تو یہ بڑا ایک فیکٹر ہے لیکن یہ سب چیزیں آگے دیکھنے والی ہوں گی کیونکہ موڈی میں بہرحال ایک حیران کردنے والی سرائیت بھی موجود ہے وہ اچانک کسی وقت جیسے انہوں نے کابل گئے تھے تو انہوں نے پہلی یہ تیہ کر لیا تھا کہ وہ ناشتہ کابل میں کریں گے دوپیار کا کھانا پاکستان میں کھائیں گے اور رات کا کھانا بھارت میں کھائیں گے تو انہوں نے نوازشی کو پھون کیا کہ میں آنا چاہتا ہوں یہ ایک حیران کن موگ تھی ایسی کوئی حیران کن موگ پھر ان کی طرف سے سامنے آ سکتی ہے لیکن یہ تمام حالات ہمیں کم سے کم آگلے سو دن یہ دیکھنا ہوگا کہ موڈی کی ڈائریکشن کی ہے کیونکہ سو دن کے اندر اندر ہی ڈائریکشن تیہ ہونی ہے اس سے پہلے اس پر کچھ کہنا میرے خیال میں قبل از وقت ہوگا